جب 2001 یا 1999 میں مینہ کے ڈیرے میں جب آگ لگی تھی بہت سے حاجی لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس وقت ایک نال مسلم میری سہیلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب تمہارا خدا کیوں نہیں بچاتا تمہارے مسلمانوں کو تو میں ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکی بہن نے سوال کیا کہ ایک گہر مسلم نے سہیلی نے ایک سوال کیا تھا کہ مینہ میں 1999 یا 2000 میں آگ لگی تھی کئے مسلمان کی موت ہوئی تو آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا آپ کے خدا نے کیوں نہیں بچایا یہ سوال تھا اگر اللہ چاہتا تو بچا سکتا تھا اللہ چاہتا تو بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے زندگی اور موت اسی لیے دی تاکہ وہ یہ جج کر سکے کہ آپ میں سی کون اچھا ہے یہ جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں زندگی یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے آخرت کے لیے ان لوگوں کا جو وہاں پر سو پچاس یا دو سو لوگ مرے ان کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے انہیں موت دے دی ہر انسان ایک محنت کے لیے آتا ہے کچھ آتے دس سال کے لیے کچھ بس سال کے لیے کچھ پچاس کچھ چالیس وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کا وہ ختم ہو گیا ہے وقت ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی وہ اللہ کی مرضی تھی تو اسی طریقے سے تو ہر انسان جو اس وقت منع کی آگ میں مرا ان کا وقت اس دنیا میں ختم ہو گیا ان کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا اگر استاد بولے کہ اب یہ ایک گھنٹہ ہے اور گھنٹی بجاتی ہے وقت ختم آپ نہیں بولیں گے کہ ٹیچر ابھی لکھنے دیں مجھے اور لکھنا ہے وقت ختم ہو گیا ہے اسی لئے ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے کہ ایسا جیے ہو سکتا ہے کہ اس کا آج آخری دن ہے زندگی کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور جیے تو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کا آخری دن ہے تو بھی آپ ایک پودا ہوگا سکتے ہیں کوئی اطراز نہیں تو ہمیں زندگی کے جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو یہ پتا نہیں موت کبائیں گی صرف اللہ کو بتا اس لئے ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ اگر ہم حج کے لئے جا رہے ہیں تو ہم نہیں مریں گے حج میں بھی انسان مر سکتا ہے کیوں نہیں مر سکتا ہے اللہ چاہے سب کو بچا سکتا تھا اللہ کے لئے سب آسان ہے کن فایا کون ان کا وقت آگیا ہے اللہ نے اٹھا لیا چاہے آگ میں اٹھا لیا چاہے وہ حج میں جا کر مر گئے یا تواف میں مرے تو اسی لئے ہر انسان کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اس کی موت آسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چپٹر سکسیزن ورس نمبر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی زندگی اور موت انسان کو دیئے تاکہ وہ جج کر سکے ہمارا امتحان لے سکے کہ کون ہم میں سے اچھا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے آخرت کا ایک امتحان ہے اس لئے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کریں تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے امید ہے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام ہم خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں اس میں کوئی بھی غیر مصدقہ آیت نہیں ہے کوئی شک و شبے والی آیت نہیں ہے پوری بائبل میں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری پوجہ کرو اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پر لکھا ہے بلا شبہ بینہ شک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے بحاف پہ باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں طالب علم ہوں میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذہب کا اسلام ان کمپائٹ بلیجن کا میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں یہ ہے بائبل کوئی بھی عیسائی بائبل میں سے کوئی ایک صاف جملہ دکھائے مجھے بینہ شک کا جملہ بینہ شبہ کا جملہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں میں عیشور ہوں یا کہتے ہیں میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں لیکن ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے لکھا ہے گوزپل آف جان میں چپٹر نمبر چودہ میں ورس نمبر اٹھائیس میں میرے والد میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گوزپل آف جان میں چپٹر نمبر دس میں ورس نمبر انتیس میں میرے والد میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہے لکھا ہے گوزپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر بارہ میں ورس نمبر اٹھائیس میں میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے لکھا ہے گاؤسپل آف لیوک میں میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے عدل کرتا ہوں اور میرا عدل حق ہے کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو کچھ میں سنتا ہوں جو کچھ میرے والد چاہتے ہیں جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اگر کوئی بھی کہتا ہے کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خدا چاہتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم عیسی علیہ السلام بائبل کے مطابق گو 마스�ل اف جان چپٹر نمبر 5 ورز نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام مسلم تھے عیسی علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لکھا ہے گاؤسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17-20 میں آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے اہدنا میں پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں میں اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں اس قائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہے ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹے گا تب تک جب تک ساری چیزیں جو لکھی ہیں وہ قائم ہو جائیں گی اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا اور جو کوئی شخص قانون کی پاسداری کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائے گا بڑا کہلائے گا جب تک آپ کی نیکی فارسی اور سکرائب سے اچھے نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جانے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو عیسی علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے اہدنامے سارے پرانے قانون کی پاسداری کرو اور جب تک آپ یہود پارسیز اور سکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے عیسی علیہ السلام نے کبھی بھی خدای کا دعویٰ نہیں کیا عیسی علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ آپ میری عبادت کرو لیکن عیسی علیہ السلام نے کہا لکھا ہے گاؤسپل آف جان میں چپٹر نمبر چودہ میں ورس نمبر چوبیس میں جو جملے آپ سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں لکھا ہے گاؤسپل آف جان میں چپٹر نمبر سترہ میں ورس نمبر تین میں آپ جان لو کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھیجا اور لکھا ہے گاؤسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر انیس میں ورس نمبر سولہ سے سترہ تک میں ایک شخص حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں گوڈ ماسٹر مجھے کون سے اچھے کام کرنے چاہیے جب تک کہ میں آخرت میں داخل ہو جاؤں عیسی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مجھے گوڈ کیوں کہا صرف ایک گوڈ ہے اور وہ ہے جنت کا باپ میں لکھا ہے گاؤسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر انیس میں ورس نمبر سولہ سترہ میں ایک شخص آتے ہیں عیسی علیہ السلام سے کہتے ہیں گوڈ ماسٹر مجھے کون سے اچھے کام کرنے چاہیے حتیٰ کہ میں آخرت میں داخل ہو جاؤں اے اچھے مالک میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں اچھا صرف ایک ہے وہ ہے خدا اوپر والا خدا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا عیشور ایک ہے آگے کہا گیا ہے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اہد نامے کی پاسداری کرو حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مان لو کہ میں سولی پر چڑھایا گیا ہوں یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے اہدنامے کی پاسداری کرو اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے اہدنامے قانون میں لکھا ہے کہ عشور ایک ہے اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے خاتون کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ منا میں جو واقعہ پیش آیا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کیوں نہیں بچایا کیونکہ ان کا مقررہ وقت آ چکا تھا وہ اپنی زندگی پوری کر چکے تھے اس لیے انہیں رخصت ہونا تھا اور دوسری جگہ پر انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں اور انہوں نے نہیں کہا کہ آپ ان کی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اس ذات کی عبادت کرو جو پوری دنیا کا کائنات کا بنانے والا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے